اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو آج کے ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے اگر ساس اور بہو میں نہ بنے تو مرد کیا کرے آئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستو رشتہ دار کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کی اگر ایک اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سگیر صاحب کی چینل کا لنگ ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستو سے گزارش کی اپن کی چینل کو بھی ضرور بھی زیر کریں جی بہنین ایک بڑا اچھا سوال کیا اسی سوال سے آگے تھا ان کا سوال کہ اگر بہو ہے اور اس پر والدین کچھ حکم دے رہے ہیں جو اس کو پسند نہیں آتا ہے کچھ دونوں کی انبن ہو جاتی ہے جس انبن کی وجہ سے بہو یہ چاہتی ہے کہ میں الگ ہو جاؤں گھر سے اور بیٹے سے کہتی ہے اپنے شہر سے کہ الگ ہو جاؤں ماں باب کہتے ہیں کہ بیٹے کو الگ نہیں ہونا اس معاملے میں ہم کیا کریں دیکھیں اس معاملے میں سنت نبی تو یہ ہے گو بہت سے لوگوں کو شاید برا لگے غلط لگے والدین کو لگے کہ یہ تو بھیکار ہے اب تک تو ٹھیک تھا درس اب غلط گمراہی کی طرف جا رہا ہے لیکن بات یہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے جب ایک انسان کا نکاح ہو تو اس کو الگ کر دے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور یہ شریعت جانتی تھی کہ یہ دو رشتے ایسے احساس بہو کی بہت مشکل ہے کہ یہ ایک ساتھ رہے کے نبھائے جا سکے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ سو فیصد یہ رشتہ جڑ نہیں سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ فیصد تو اس میں اختلافات ہوتے ہی ہیں اور کبھی کبر یہ اختلافات سنگینی تک جاتے ہیں جس معاملے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیوی حق پر ہے درست ہے لیکن دونوں کے مزاج جم نہیں رہے اور اپنے بیوی کو میں الگ کر دوں ماں والدین کی حق دیتے ہوئے تو یہ بھی سنت ہے کہ بیوی کو الگ کر دے والدین کی حق دیتے ہوئے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ نکل کے اسی کی طرف ہو جائے یا ادھر ہو کے اور اس کو حقال دے دونوں کے اپنے حقیں دونوں کی اپنے حق کو ہم کو برابر برابر دینا پڑے گا اگر مجھے لگتا ہے میرے باں باپ ظلم کرتے میرے بیوی پر تو میرا کام ہے میں گزارش کر کے اس بیوی کو الگ کر لوں ان کی خدمت لیکن میرا ذمہ ہے وہ میں کرتے رہوں گا اپنے بچوں کے ذریعے کرواتا رہوں گا وقتاں فوقتاں اس بھاو کو لاتے رہوں گا لیکن الگ ہونے سے وہ فتنے اور فساد کی جرد ختم ہو جاتی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتا ہے تو یہاں والدین اس چیز کو سنجیدگی سے لے اس بات کو سمجھے اور الگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے یہاں الگ ہونا تو الگ ہو گئے دیکھو 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 کیا بچی لائے کر کے دو دید نے بچے کو الگ کر دی کوئی مسئلہ نہیں یہ کوئی غیر شریع عمل نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس لوگوں نے اس چیز کو بڑا اُبھارا مثال کے دور پر اللہ ماں آگئے بھائے اللہ ماں آپ سے ملنے آئے کوئی بہت بڑے ماشاءاللہ آپ کتنے بھائی ہیں اللہ ماں ہم پانچ دس بھائی ہیں پندرہ بھائی ہیں ماشاءاللہ ایک ساتھ رہتے ایک گھر میں رہتے ایک چلے میں کھاتے ایسے گھر کہاں ملتے آج ایک ساتھ رہنے کے سوال یہ کہ شریعت نے ایسے گھروں کی اجازت دی ایک ساتھ ایک جگہ پکانا ایک جگہ کھانا ایک جگہ بھابیاں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھارے ہسلیس کی اجازت دی ہے کیا ہم نے ان گھروں کو بڑاوا دیا ایسے فیملیز کو جو جوائن فیملی شریعت اجازت دیتی ہے لیکن جوائن کا معنی نہیں ہے کہ پورے چپکے ہوئے ایک دوسرے کو بس کھانا بھی ساتھ ہو رہا مطلب بھابی کا کوئی دیور سے پردہ نہیں اس کا اس سے نہیں پورا اج بس ایک دو معاملہ کھلا ہم کھلا چل رہا نہیں جوائن فیملی سے مراد یہ کہ ایک گھر میں الگ چولے اور الگ پردے کے ساتھ آپ رہیے گو کھانا مرد ایک ساتھ لاکر کھائے عورت ایک ساتھ کھائے لیکن جوائن فیملی کا یہ معنی نہیں ہے یہ ہندوانا فیملی کی طریقہ جہاں جس طرح سے آج ہم مسلمان جوائن فیملی کی نام پر رہتے یہ ہندوانا طرز ہے اسلام کا طرز نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ ایک کا نکاح ہوا چونکہ یہ لڑکی جو میرے گھر میں آ رہی ہے سسرے سمجھ دیجئے میں اور میں نے اپنے بچے کا نکاح کیا تو یہ لڑکی جو آ رہی ہے میرے دوسرے بیٹوں کے لیے محرم نہیں ہے تو یہ مسئلہ کیسا ہوں گا تو اس کو الگ پکانے کا جگہ دینا ہوں گی اور یہ پردے کے نظم کے ساتھ گھر میں رہیں گی تو یہ ہوا دوسرا چولا ایک چولا مہا چلائیں گے ایک چولا یہ ہاں کھانا ایک ساتھ لاکر آپ پورے مرد ایک ساتھ کھائیں پھر عورت ایک ساتھ کھائیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے دوسرے بیٹے کا نکاح اس کا الگ اس لیے کہ سب کا انکم گروپ بھی الگ ہوتا ہے میرا انکم گروپ اتنا ہے میری تنخواہ اتنی ہے میری کمائی اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج چکن کھاؤں میرے لیکن پانچ بھائیوں کی تنخواہ اتنی نہیں ہے اب کیا شروع ہوتا کلیش کہ کھانا ہے تھوڑا سا کھاؤ چکن اندر کھائیں گے اپنے گھر میں کمرے میں اس میں ہوتا یہ کہ بچے کیا کرتے ہیں پھر بچے بولتے ہیں کہ ہم کیوں ان سے ڈرنا چچا سے گڑھر کے کوئی کھائیں گے چچی کی وجہ سے ہم کوئی پچھ رہیں گے چچے رہے بھائیوں پیار تو رہیں گا تو شرعی طریقہ یہ کہ یہ نکاح ہوا چولہ الگ کر دیجئے گھر رہن دیجئے ہوئی کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں الگ الگ گھر کر دیجئے چولہ الگ کر دیجئے جس میں اس بہو کو پوری سیکیورٹی رہیں گی کی ادامہ اس کے دوسرے دیور اور جیٹ اس کو نہ دیکھیں دو کھانے بنیں گے دونوں آئیں گے ایک جگہ کھائیں گے آپ بیٹھ کے گھر ان کا پرائیوٹ کھانا بھی الگ ہوں گا جو وہ کھا سکتے کامن میں فوڈ رہیں گا دوسرے کے شادیوی تین چولے ہو جائیں گے چوتے کے شادیوی چار چولے ہو جائیں گے اب ماں کہیں مجھے ریٹارمنٹ لینا بھو آگئی کیا فائدہ تو ماں کا چولہ پہلے میچ بند کر دیجئے ایک بھو بنا کے دونوں گھر میں دیں گی دو بھو بنا کے پھر چار گھر میں دیں گے تین بھو بنا کے پانچ فاملی ملکی کھائیں گے اور چار بنا کے پھر پانچوں کے نکاح ہو گیا ایک گھر میں رہیے چولے الگ ہو گھر الگ ہو پردے کا نظم ہو لاکر ایک ساتھ مرد کھائیے لاکر ایک ساتھ عورتیں کھائیے ماشاءاللہ یہ دسترخان کا کیا مزا رہیں گا جہاں پانچ الگ الگ تیسٹ کے کھانے ہوئیں گے پانچ لوگ جہاں لوگ رہنے کے اعتبار سے تو دور ہوں گے چولے تو الگ ہوں گے لیکن دل ملے ہوئے ہوں گے یہاں چولے تو ملے ہوئے رہتے لیکن دل سب کیا الگ رہتے وہ کائکو بالکی گئے ہوں گی یہ کائکو کھاری ہوں گی فلاں کیوں کر رہا ہوں گا یہاں کیوں رہا ہم کو تو گیس لانا پڑتا انہوں تو ختم کر کے جاتے ہیں انہوں ہم بھرتے دل دور ہوتے ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ بلکل سمپل سادہ اصول ہے تو اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے دے دیجئے میں چولہ الگ کر لیتا ہوں صرف چولہ الگ کر لیجئے اب دو کھانے بن کے آئیں گے ساتھ کھائیے آپ وہاں جا کر اس سے کیا ہوں گا نفرتیں ختم ہوں گی الفتیں بڑھیں گی اور اچھا ہوں گا لیکن اس کے باوجود بھی اگر یوں ہی کوئی عورت کہہ گی کہ نہیں مجھے الگ ہونا ہے یسا کچھ جگہ سسٹم ہے شادی ہوتے ہیں بس الگ ہو جاؤں یہ اس کی جادت تو بہرحال میں نہیں دوں گا لیکن اس کے بعد بھی کبھی ہو رہا ہے کہ دو چولے ہو گئے بھی جبکہ بیوی آپ کی دین دار ہے نماز روزہ فرائز پورا کرے لیکن ہوتی ہے عورت خواتین کا ذہن نہیں مائچ ہوتا ہے اس معاملے میں آپ تھوڑا دور کر لی لے لیکن والدین کی حق آپ پہ رہیں گے ان کی خدمت آپ پہ رہیں گے ان کی اطاعت آپ پہ رہیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ پہ